اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میت کو نہلانے کا بیان میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے بعض لوگوں نے گسل دے دیا تو سب سے ساقت ہو گیا نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چارپائی یا تختے پر نہلانے کا ارادہ ہو اس کو تین یا پانچ یا سات بار دھونی دیں یعنی جس چیز میں وہ خوشبو سلکتی ہو اسے اتنی بار چارپائی وغیرہ کے گرد فرائیں اور اس پر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنے تک کسی کپڑے سے چھپا دیں پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائیں پھر نماز کے جیسا وضو کرائیں یعنی موہ دھوئیں پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھوئیں پھر سر کا مسا کریں پھر پاؤں دھوئیں مگر میت کے وضو میں گھٹوں تک پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں چاہیے ہاں کوئی کپڑا یا روئی کی فریری بھگو کر دانتوں اور مسوروں اور دانتوں اور نتروں پر فیر دیں پھر سر اور داڑی کے بال ہو تو گلے خیرو سے دھوئیں یا نہ ہو تو پاک سابن اسلامی کار کھانے کا بنا ہوا یا بیسن یا کسی اور چیز سے دھوئیں نہیں تو کھالی پانی سے بھی کافی ہے پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری کا پانی بہائیں کہ تختے تک پہنچ جائے پھر داہینی کروٹ پر لٹا کر یوں ہی کریں اور بیری کے پتے کا جوش دیا ہوا پانی نہ ہو تو خالص پانی نیم گرم کافی ہے یعنی کہ گن گنا پانی پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ فیریں اگر کچھ نکلے تو دھو ڈالیں وضو اور گسل دوبارہ نہ کرائیں پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں پھر اس کے بدن کو کسی کپڑے سے دھیرے دھیرے صاف کر دیں مسئلہ ایک بار سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور تین مرتبہ سنت جہاں گسل دیں تو بہتر یہ ہے کہ پردہ کر لیں سوائے نہلانے والوں اور مددگاروں کے دوسرا نہ دیکھیں نہلاتے وقت چاہیے اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں یا قبلے کی طرف پاؤں کر کے یا جو آسان ہو ویسے کریں مسئلہ مرد کو مرد نہلائے اور عورت کو عورت ہاں مردہ اگر چھوٹا لڑکا ہے تو اسے عورت بھی نہلا سکتی ہے اور چھوٹی لڑکی کو مرد بھی نہلا سکتا ہے چھوٹی سے مراد یہ ہے کہ حد شہبت کو نہ پہنچیں مسئلہ عورت مر جائے تو شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے اور دیکھنے کی اجازت ہے مسئلہ شوہر عورت کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے قبر میں اتار سکتا ہے مو بھی دیکھ سکتا ہے لیکن نہلانا اور بلا حائل کپڑا بدن کو ہاتھ لگانا منع ہے تو یہی تھے آج کے مسائل مردے کو نہلانے کے کل پھر ملیں گے دوسرے مسائل کے ساتھ سکتا ہے دوسرے میرے موسیقی